اس ماہ کا دلوں میں بہت احترام ہے اس ماہ کا دلوں میں بہت احترام ہے حرجہ عبادتوں کا بڑا احتمام ہے راضی خدا کو کر لو کہ روٹھا ہوا ہے جو رمضان ہے یہ رحمتیں یزدان سمیٹ لو یاد خدا میں دن اور رات یاد خدا میں دن اور رات روز نمازیں ہم دورنا اور لب پر قرآن ہے یہ روح رمضان ہے یہ روح رمضان ہے یہ روح رمضان ہے ہر مسجد میں ہے رونک ہے لطف عبادت کیسا اللہ نے بخشا ہے یہ رحمت کا مہینہ ایسا کیا ہے امیر اور کیا ہے غریب سب کو کر دیتا ہے قریب یہ جو دسترخوان ہے یہ روح رمضان ہے یہ روح رمضان ہے ذرا ڈاؤٹلی سب پڑھیں گے یہ روح رمضان ہے یہ روح رمضان ہے سہروں افتار کرو تو احساس غریبوں کا ہو آئید سے پہلے تم کو احساس یدیموں کا ہو دل جو کسی کا نہ توڑے ٹوٹے رشتوں کو جوڑے وہ اچھا انسان ہے یہ روح رمضان ہے اپنے بچوں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے جسم کا روزہ رکھتے ہیں لیکن ایک بات خیال اور رکھنا چاہیے کہ جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہو جب جسم ہے پاک ہمارا تو روح بھی باہیزہ ہو سنت نبوی پر چلنا دور گناہوں سے رہنا مومن کی پہچان ہے یہ روح رمضان ہے یہ روح رمضان ہے آئیے سب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھائیے اللہ اللہ ہم کو آقات سے بڑھ کے تو نے دیا ہم گناہ گار تھے پر تو دیتا رہا رزق اولاد شہرت وفا بخش دیم جنبشِ لب سے پہلے دعا بخش دیم آج دل سے نکلتی یہ آواز ہے آج دل سے نکلتی یہ آواز ہے ہم کو لگتا ہے تو ہم سے ناراض ہے اپنی مستی میں غفلت میں ہم سو گئے اپنی مستی میں غفلت میں ہم کھو گئے کتنی لاچار بے بس یہ دنیا ہے آج تیری رحمت ہے ہر ایک غم کا علاج تو ہے رحمان رحمت تو کر دے عطا جو بھی بیمار ہیں ان کو دے دے شفا واسطہ پن جتن کا ہے تو مان جا بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا فرحان اور مظہر کی دعا راضی رہے ہم سب سے خدا یہ دل کارمان ہے یہ روح رمضان 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 ہے روح رمضان ... آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان رمضان کی افتار نشریات ایکسپس ٹی وی پر اور میں ہوں آپ کا مذبان سید فرحان علی وارث آج الحمدللہ ہم تیرہوے روزے کو اختیار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج اتوار کا دن بھی ہے چھٹی کا دن بھی ہے یقیناً آپ سب لوگ اپنے گھروں پر آرام بھی کر رہے ہوں گے عبادات میں مصروف بھی ہوں گے اور ذہنی طور پر بڑے فریش ہوں گے چھٹی کا دن ہے کچھ باتیں آج آپ سے میں نے کرنی ہے دیکھئے دین اسلام دین اسلام جو کہ تمام عالم کی رہنمائی کرتا ہے ایک ایسا دین جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے عمر کے ہم کسی بھی حصے میں ہوں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کیسے بھی حالات ہوں کسی بھی بیماری کو ہم جھیل رہے ہوں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے جائدات کا بٹوارہ ہو بیماریوں سے شفایابی چاہتے ہوں امتحانات میں نتائج اچھے چاہتے ہوں یا خواب کی تعبیر ہو یا اللہ سے مشورہ کرنے کے لیے استخارے کا سہارا لیں تو یہ سب کچھ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے یہ سب اور بہت سی کچھ باتیں ہیں جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہی ہمارا دین دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی ہر وہ عمل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیا کرتے تھے اسی عمل کو ہم سر انجام دیں تو یہ سنت کہلاتی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر آپ اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں مغربی ممالک میں بھی اور یہاں پہ بھی دپریشن کے پیشنٹ بہت زیادہ ہے اب تو ہمارے ملک میں بھی دپریشن کے پیشنٹ بہت ہو گئے ہیں فرانس میں ایک تحقیق ہوئی اور غالباً فرانس میں جرمنی میں ایک تحقیق ہوئی تھی اور اس تحقیق میں یہ بات کی گئی کہ دیکھئے اپنے ہاتھوں کو کوشش کریں کہ دن میں کئی بار دھویں دن میں کئی بار دھویں سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دن میں کئی بار اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیی کیونکہ ہمارے ہاتھوں کے جو پورز ہوتے ہیں ناخون ہوتے ہیں اس میں مٹی جم جاتی ہے اور جب مٹی جم جاتی ہے تو ہمارا دماغ ہمیں انٹیگیشن دیتا ہے کہ مٹی لگ گئی ہے اس کو صاف کر لو ایک بار دو بار کئی بار وہ انٹیگیشن دیتا ہے نہیں دیتا تو ہمارے دماغ سے ہمارے ہاتھوں کا یا ہماری آنکھ میں جو مٹی جاتی ہے دھول مٹی جاتی ہے دن میں کئی بار اس سے ہمارے دماغ کا کنیکشن پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی ہاتھ کو آپ دن میں کئی بار دھویں اسی طرح اپنی آنکھ کو بھی دھوتے رہا کریں کیونکہ آنکھ کا بھی تعلق دماغ سے ہے جو آپ دیکھتے ہیں دماغ میں ساری رپورٹ جاتی ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آنکھوں کو دھویں یہ جو ناک ہے ناک میں ہمارے فلٹرز لگے ہوتے ہیں اگر ہم ناک کو بھی دھویں نا تو یہ سائنس کہتی ہے کہ ہماری ناک میں جو فلٹرز ہیں جب پانی اس میں جاتا ہے نا تو یہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے پھےپنوں کو بھی نمی کی ضرورت ہوتی جو ناک کے ذریعے ہمیں نمی مل جاتی ہے ہمارے پھےپنوں تک جاتی ہے وہ نمی کتنی اچھی بات لگ رہی ہے نا سائنس کہہ رہی ہے کہ ہاتھ دھویں ہم مان رہے ہیں سائنس کہتی ہے ہاتھ دھوینا چاہیے سائنس کہتی ہے ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف رکھنا چاہیے سائنس کہتی ہے کہ آنکھوں میں پانی ڈالنا چاہیے سائنس کہتی ہے کہ جرم سے پاک رہنا چاہیے سائنس کی بات تو ہم مان رہے ہیں کتنی آسانی سے یہی بات تو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے ارشاد فرما گئے اور آج تک لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یہ وہی عمل ہے سر یہ وہی عمل ہے جو ہم وضو کرتے ہیں وضو میں بھی ہم ہاتھ دھوتے ہیں اپنی ناک میں پانی ڈالتے ہیں موہ پہ پانی ڈالتے ہیں آنکھ میں بھی پانی جاتا ہے ہم دن میں جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں کہ کیوں ہیں اس کو آپ دین اسلام جو اللہ کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت ہے ہی وہ جس سے آپ کو انسان کو فائدہ ہو سنت نفی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ اگر ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں یعنی جو جن کا تعلق اسلام سے نہیں ان کو بھی پتہ چلے اور وہ لوگ جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اس کو زرہ اس نظریے سے بھی دیکھیں کیونکہ ہر چیز میں جو سواب اللہ نے قرار دیا ہے اس میں انسان کا فائدہ ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں اس میں انسان کا صرف فائدہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں صرف انسان کا فائدہ ہے اور جس چیز سے منہ کیا گیا ہے جس کو گناہ قرار دیا گیا ہے اس سے انسان کا صرف نقصان ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں صرف انسان کا نقصان ہے اب اس کو زرہ اس انگردہ سے سوچئے کہ یہ جو ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ایک تو ہم شیڈول ہو جاتے ہیں ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہ ہم وقتی پابندی کی دوسری چیز سائنس کہتی ہے ایکسرسائز کیا کرو دن میں کوشش کرو چار چار پانچ مارچ منٹ کی دن میں چار پانچ بار ایکسرسائز کرو سائنس کہتی ہے ہم مان لیتے ہیں میرے حق کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چودہ سو سال پہلے کہ نماز پڑھو دن میں پانچ بار جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے دیکھئے ایک تو ہمارے جسم پہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں پہ باہر نکل جاتے ہیں جسم پہ گرد لگ جاتی ہے اور ہماری روح پہ بھی گرد آ جاتی ہے یعنی جہاں رحمانی سلسلہ ہے اللہ نے شیطان کو یہ اجازت تو دی ہے کہ جاں ٹھیک ہے تُو میرے بندوں کو بھڑکا اگر تُو بھڑکا سکتے ہیں اگر جو میرا متقی بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا تو شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہماری روح بھی گرد سے اٹ جاتی ہے تو روح اور جسم دونوں پاک ہو جاتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو روحانی طور پر بھی ہم صحتیاب ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی ہم صحتیاب رہتے ہیں آپ دیکھئے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو بیماریاں نہیں ہوتی اتنی اور جو صاف سترے رہتے ہیں ان کو بیماریاں نہیں ہوتی ظاہر ہے جب آپ نماز کے پابند ہوں گے فجر کے بعد آپ کو زہر کا انتظار ہوگا تو آپ زہر تک پاک رہیں گے زہر کے بعد اثر کا انتظار ہوگا اثر تک پاک رہیں گے اثر کے بعد مغرب کا انتظار ہوگا مغرب تک پاک رہیں گے مغرب کے بعد عشاء کا انتظار ہوگا عشاء تک پاک رہیں گے ایسا یہ نا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ آپ جب فجر سے زہر تک ہماری روح پر بھی اور جسم پر بھی دھول سے ہم اٹ جاتا ہے ہمارا جسم تو پھر زہر میں ہم جب وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں روح اور جسم پھر پاک ہو جاتا ہے پھر زہر سے اثر کے درمین پھر اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں پھر ہماری روح پر گرد اٹک جاتی ہے جسم پر گرد آ جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد زہر کے بعد اثر اثر کے بعد مغرب مغرب کے بعد عشاء اچھا اب ایک اور بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو عمل کیا وہ سنت کہلاتی اور سنت پر ہمارے عمل اس لیے کرنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کیا جس سے انسان کو فائدہ ہو تاکہ ان کی امت اس کو فالو کر سکے اسلام علیکم حضرت آنی صاحب اسلام علیکم تو ہم اپنی گفتو اسی طرح جاری رکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کیا جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وہی خدا نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور خود ان کا یہ عمل خود بھی تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے اگر آپ سائنس کی روح سے دیکھیں تو سائنس بھی یہ کہتی ہے سائنس سے مقدم میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ لوگ جو سائنس کو فالو کرتے ہیں یا وہ لوگ جو دین اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے اگر ہم سائنس سے ہی بات کرنے ہیں تو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بائیلوجکل ووچ ہمیں یہ انٹیکیشن دیتی ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی مغرب سے عشاء کے درمیان آپ تیار ہو جائیں کہ آپ نے عشاء پڑھنے کے بعد سونا ہے یہ نوٹفیکیشن یہ تقریباً دو گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے یا مختلف ممالک میں ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن یہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان یہ انٹیکیشن آپ کو آتی رہتی ہے اور عشاء کے بعد ہمیں اور آپ کو سو جانا چاہیے اور صبح صادق کے وقت اٹھنا چاہیے نماز فجر کے وقت اور یہ اٹھنے کا ٹائم ہے کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے سو سائنس یہ کہتی ہے جو بائیلوجکل ووچ ہمارے درمیان ہے اگر رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی تو کچھ مولیکلز ایسے ہوتے ہیں یا کچھ پارٹیکلز ایسے ہوتے ہیں جو رات کو جاگنے کی وجہ سے ہمارے جسم پر نیگٹیو اثرات مرتب کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو اس وقت ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جسم ریسٹ مانگتا ہے جسم سونا چاہ رہا ہے اور ہم اس کو جگہ رہے ہیں رات کو تو ہم قدرت کے کاموں میں اولٹ پلٹ کر رہے ہیں خلل ڈال رہے ہیں تو یہ یہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچایا گی اس لئے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشانک کی نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرو اور صبح صادق کے وقت اٹھا کرو اور اس سے پہلے نماز شب پڑھنے کے لئے تحجد کی نماز کے لئے اٹھا کرو کیونکہ تحجد کی نماز جو پڑھتا ہے اس کو اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا اللہ تو تحجد کے ٹائم پر تھوڑی دیر اٹھو اور اس کے بعد سو جاؤ فجر کی نماز میں اٹھو یا ایسے ٹائم پر سو جاؤ کہ آٹھ گھنٹے کی نماز دھو کہ تحجد کی ٹائم پر اٹھ کے پھر آپ جاکتے رہو پھر دیکھیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جلدی اٹھ گئے تو پورا دن ہمارا سوتے ہوئے گزرے گا آپ کبھی جلدی اٹھ کر دیکھئے فجر کی نماز تحجد پڑی فجر کی نماز پڑی ہے پورا دن آپ کا اتنا فریش گزرے گا کہ رات کو آپ کو اتنی پیاری اور اچھی نید آئے گی کہ آپ کی سوچ اور پھر ہم روزے کی بات کر لیتے ہیں جو ہم رامتان میں ہم روزہ رکھتے ہیں میرے پیارے آقا حضرت محمود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ روزہ رکھو لیکن اب دوسرے پوائنٹ آف یو سے آ جائیں جو ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے سائنس کو فالو کرتے ہیں کہ دین اسلام میں کیوں یہ کہا گیا ہے دین اسلام کیوں فائدہ کا مذہب ہے اور ساری انسانیت کو فائدہ کیوں پہنچاتا ہے اس لیے کہ سائنس نے تحقیق کر کے اب یہ بتایا ہے میرے پیارے آقا حضرت محمود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سنت سب سے مقدم ہے لیکن جو لوگ سائنس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھیں میرے پیارے آقا نے چودہ سال پہلے کیا آقا روزہ رکھو اب سائنس کیا کہتی ہے کہ جو انسان خاص اوقات میں یعنی آٹھ گھنٹے انٹرمیٹن فاسٹنگ جسے کہتے ہیں آپ کریں گے تو ہوگا کیا آپ کے جسم آپ کے جسم کو توانائی ملے گی اور آپ کا جسم بھوک برداشت کرنے کی قوت کو محسوس کرے گا پھر روحانی طور پر فائدہ کیا ہوگا آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ جو ہم بھوکے رہ رہے ہیں وہ لوگ کیسے بھوکے رہتے ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں وہ کیسے زندہ رہتے ہوں گے کہ جن کے پانی پینے کے لیے کچھ نہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں جب ہم ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو ہم ڈپریشن سے دور ہو جائیں گے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی سکونتہ فرمائے گا تو اسلام علیکم حسین عرائن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہی ایک برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جو میں نے آج یہ تھوڑا سا موضوع شروع کیا ایک جملے کے اندر سارا جواب ہے کہ ادائے مصطفیٰ کا نام اسلام ہے ارے واہ واہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے بات بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے کہ دیکھیں وہ بات وہ ذکر جو اللہ نے ہم تک پہنچانا تھا وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور سرکار علیہ السلام نے اس کو کر کے دکھایا اور ان ادائوں کو وہ ادائیں اللہ کو پسند ہیں اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آج کی جو آیات کی تلاوت ہوئی ہے سرکار علیہ السلام کی سیرت تیبہ میں بہترین نمونہ ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان کو فالو کیجئے آپ الحمدللہ وعین ہی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں ماشا اللہ جی شہف روج کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کیونکہ آپ تو اکثر اس میں بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونا چاہیے ہاں اجو بہترین ہجور، سرکا، نمک والا پانی جیسے ہیں کہ سائنس کی وجہ سے سائنس بولتی ہے لیکن یہ اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ امت مسلمہ ہے وہ سب سے پہلے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فعلو کرتی ہے اور ہم فخر سے بولتے ہیں کہ جو علم میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ علم کا شہر ہے تو جو پہنچا دیا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پی ساری دنیا اس سے فیض حاصل کری کیونکہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بانڈنگ نہیں لگائی جن مسلمان ہی اس کو فالو کرے تمام عالم اسلام فالو کرے جیسے لوگ فالو کرتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا جی ڈکٹر ہنہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سائنس کو میں اسلام سے کمپیر کروں تو جو بھی ابھی آپ نے کہا اس کی میں ایک ایک ترمنالوجی چھوٹی چھوٹی بتا دوں کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو جس طرح جو انٹرمیٹر فاسٹنگ بتاتے ہیں روزہ جس طرح ہماری سول کو پیوریفائے کر رہا ہے تو اسی طرح روزہ کا جو سائنٹیفک بینفیٹ ہماری باڈی کو ہے تو سائنٹرنوور کر رہے ہیں اندر سے سارے سیلس کو گندے والے سیلس کو ساف کر رہے ہیں اندر سے بھی تو اتنا بینفیٹ ہے کہ اگر افطار کلین کریں گے تو سب کچھ ساف ہو جائے گا نیند پوری کریں گے وقت پہ سو جائیں گے تحجد پہ اٹھ جائیں گے تو میلٹ آرنن جو ہم نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں اس سے بچ جائیں گے سرکارڈین ریدم اللہ تعالی نے ہماری باڈی میں سیٹ کر دیئے یعنی سن رائز پہ ہم نے اڑ جانا ہے یعنی سبح سادک پہ اور سن سیٹ پہ سو جانا ہے تو جو ڈپریشن اور انزائیٹی جو ہے یہ گریٹیٹیوٹ جو ہمارے دماغ کا جو حصہ جو ڈپریشن پیدا کرتا ہے وہی حصہ اگر ہم گریٹیٹیوٹ یعنی اگر روز شکر کرنا شروع کر دینا تو شکر بھی اسی حصے سے پروڈیوس ہوتا ہے تو اگر روز شکر کریں گے تو یہ سائنس نے بتا دیا ہے کہ دماغ کے اسی حصے سے ہو جائے گا تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کر لیں دیکھیں پینیل گلینٹ ایکٹیو ہی جب ہی ہوگا جب میلٹ آنن آپ کی باڈی میں جائے گا میلٹ آنن کب جائے گا رات کو اگر ہم مغرب کے بعد کھانا کھا کر عشاء کے بعد سوئیں گے تو رات کے دو بجے تک یہ ملٹ آنن سکریٹ ہوتا ہے دو بجے کے بعد سکریٹ نہیں ہوتا یہ سائنس کہتی ہے تو تحجد کا وقت تو دو بجے کے بعد سے شروع ہوتا ہے بلکل تو دو بجے سے جو پہلے والی نیند ہوتی ہے ایکچلی وہ نیند ہوتی ہے عشاء سے لے کے دو بجے سے پہلے والی نیند میں ملٹ آنن سکریٹ ہوگا پینیل گلینٹ آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا سارے دیپریشن نکل جائے گا جی ماہم آپ کہیں گے اچھی اور ایڈوانس باتیں سب نے کیا میرا خیال سے میرے پاس اتنا اچھے ورڈ نہیں ہوں گے کہنے کے لئے پر ایک چیز اکسر میں بچپن سے بھی سن رہی ہوں اب بڑی وجہ سمجھ میں آیا کہ حضرت محمد مسلم نے یہ کہا ہے کہ جب جب نکل سے نکل سے نا تو کھانا کھا کے ناشتہ کر کے بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بچپن سے بھوکے پیٹ جاؤ گی پورا دن کھانا نہیں ملے گا یہ ٹیچنگز میں ہماری ایک شامل لیکن اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اب سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جی صبح جب گھر سے نکلے ناشتہ ضرور کر کے نکلے لنچ بھلے سکے پہ جائے کھانا جلدی کھا لیں تو وہی والی چیزیں ہمارے مذہب میں اتنی ساری چیزیں ہیں اتنی ساری ٹیچنگز ہمیں بتاتی گئی ہیں جو سائنس میں اب جا کے سامنے آتی ہے اور ہم بولتے ہیں دیکھا سائنس نے تنی ترقی کری مولا علیہ السلام بھی فرماتے کہ جو انا مادینہ تل علم و علی و با بہر اصول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے مولا علیہ السلام بھر شاہد فرماتے ہیں کہ صبح کے ٹائم ناشتہانہ اچھا کرنا چاہیے ہم لوگ اکثر کم کر رہے ہیں اور دوپہر میں کوشش کرنی چاہیے بلکل ایسا ہی ہے ناظرین وقفے کی طرف چلتے ہیں لیکن جاتے جاتے میں ایک بات کہتا چلو کہ دین اسلام انتہائی آسان اور انتہائی جنہی جس کو فالو کرنا بڑا آسان ہے مشکلات نہیں ہے مشکلات ہم خود پیدا کر دیتے ہیں ہم اکثر ہاتھ دوتے ہوئے بھی دس بار سوچتے ہیں پدنی پاک ہوا ہے نہیں ہو پاک شک نہیں ہے اور دین میں نہ جبر ہے اور نہ شک ہے شک نہیں ہے جو پاک ہاتھ پاک کرنے کا طریقہ بتا ہے وزو کا طریقہ بتا ہے آپ فالو کرنے شک میں نہ پڑیں کیونکہ بہت سے لوگ اس شک میں پڑھ جاتے ہیں تو مشکلات میں آ جاتے ہیں اور جیسے کہ سائنس ہر علم میرے پیارے آکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ان کے پاس سے ایسا نہیں کہ کوئی علم ان سے اوجھا لو سب کچھ یہی سے ملا ہے آج جو سائنس تحقیق کر رہی ہے علم تو انہوں نے دے دیا جس طرح آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جو لوگ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر تھک بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اس کو ریزلٹ ملتا ہے لیکن اللہ کیا کہہ ہے اس کو اس نظر سے دیکھی کہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھو ہاں مستحبات پڑھو گے سنت نماز پڑھو گے لیکن پانچ وقت میں نماز ضرور پڑھ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ورزش ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ آپ دو دو گھنٹے ایکسرسائز کر کے تھک جائیں آپ یہی کر لیں گے تو آپ فٹ رہیں گے اگر آپ فٹنس کے حساب سے بھی جاننا چاہتے ہیں اور جس طرح سے میرے پیارے آقا عزاد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی اور عبادت کی کسرت ہو گئی تھی تو پاؤں مبارک ان کے سوج گئے تھے تو ورم آ گیا تا تو اللہ نے کہا تا کہ اے میرے حبیب تم اتنی عبادت نہ کیا کر کیونکہ مجھے گوارہ نہیں کہ تجھے تکلیف ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ اتنی عبادت کرو جس میں لطف رہے تمہارا یعنی واجبات تو ادا کرنی ہے اس کے علاوہ جو بھی تم ایکسٹرہ عبادت کرو گے اتنا کرو کہ تمہارا ذہن اس کے ساتھ رہے دل عبادت کے ساتھ رہے اللہ نے بیان کر دیئے ہیں اور اسی لئے کہتے ہیں کہ قرآن کا دھامن اتھام کر دیئے ہیں آپ نے وضوگا جیسے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں پاک میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیاکم الى المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الى القابین یعنی کہ چاروں فرائز اللہ تعالی نے اسی میں بیان فرما دیئے ہیں بہت بہت شکریہ حسین بھائی بڑی اچھی ڈسکیشن رہی ہے ناظرین لیکن پورے آج اس ٹرانسمیشن میں ہم اس پہ گاہ با گاہ بات کرتے رہیں گے شہ فورج کے سیگمنٹ میں بھی ڈاکٹر اہنہ کے سیگمنٹ میں بھی مہام کے سیگمنٹ میں بھی دیکھتے رہیے پیارا رمضان تھوڑی سی دیر بعد واپس آتے ہیں موسیقی